اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان میں سیاسی کشیدگی اور تناؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک طرف آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کاغذات نامزدگی جو ہے بارہ سے چودہ مارچ تک مصول کیے جائیں گے جانچ پرتال بائیس مارچ تک ہوگی اپیلیں ستائیس مارچ تک کی جا سکتی ہیں اور انتخابی نشان چھے اپریل کو الارٹ کیے جائیں گے اور اس طرح پولنگ جو ہے وہ تیس اپریل کو ہوگی لیکن دوسری جانب خیبر پختون خواہ کے گورنر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو آج مذاکرات ہوئے وہ اب ٹل گئے ہیں سنوار یا منگل تب جب گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی خود الیکشن کمیشن آف پاکستان آئیں گے لیکن دوسری طرف آج دو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ایک وفاقی وزیر قانون آزم نزید تاڑر کی اور ان کی پریس کانفرنس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے جانے چاہیے کیونکہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع جو ہے تحافظات ہیں دوسری طرف وہ مردم شماری کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحبی تھے جن کی دور حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد ہلکا بندیاں ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے پاکستان میں جو ہے وہ پرانی مردم شماری کے تحت اور پرانی ہلکا بندیوں کے تحت انتخابات ہوں اور آدھے پاکستان میں جو ہے وہ نئی مردم شماری اور نئی ہلکا بندیوں کے تحت جو ہے وہ انتخابات ہو وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں رانہ سناولہ انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جو ہیں عمران خان وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سیاست سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے بنیادی طور پر آج پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی نکالنے کا کہا ہوا تھا لیکن اس کے بعد نگران حکومت کی چانب سے دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لیا گیا پھر پولیس بڑی بھاری تعداد میں پہنچی وہاں پر ایک دھما چوکڑی مچی اور اس کے بعد یہ ریلی جو ہے یہ موخر کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے کیا معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے انصاف پھر انتخاب یا یہ اب انا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک جانب عمران خان کی زد اور انا ہے اور دوسری جانب یہ زد اور انا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اب مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ان کے خلاف پنامہ کیس کا جو فیصلہ آیا تھا وہ اس کو انڈو کیا جائے اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے کیا حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے سے خائف ہے اور وہ یہ سمجھ دی ہے کہ عمران خان کی پپولیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میدان میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جنرل آسی منیر وہ عمران خان کے ایک اور یوٹن کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی میں نے ملاقات سے انکار کر دیا کہ میرا کیا کام ہے سیاستدانوں سے ملنا یہ اپنے مسائل خود حل کریں ایسی صورتحال میں جو میچ پڑے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق رجوانا صاحب سابق گورنر پنجاب رہے مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب پاکستان بیویس پارٹی کے رہنما ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ویری سیزن پولیٹیشن اور ان کی ایک بڑی انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے رفیق رجوانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ انتخابات نہیں چاہتی ہے آپ کے وزیر قانون سامنے آئیں یا آپ کے وزیر داخلہ آ کے بات کریں یا پھر مریم نواز صاحبہ بات کریں وہ ایک ہی یک زبان ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا پہلے اس عمران خان کا علاج ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا مطلب عمران خان اور تحریک انصاف بھی تو ایک حقیقت ہے جس طرح آپ حقیقت ہیں تو پھر یہ کیوں انتخابات کے حوالے سے اتنے تحفظات کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر پولٹیکل پارٹی ایک حقیقت ہے اور اگر کوئی سمجھے کہ کوئی پارٹی حقیقت نہیں ہے یا کوئی لیڈرشپ حقیقت نہیں ہے تو وہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی جہاں تک پنجاب اور خیبر پوتون خان کی اسمبلیوں کا تعلق ہے سپریم کورٹ نے ایک حکم صادر کیا کہ آپ جو ہے نا تیسے اپریل تک جو ہے نا تاریخ کے مقرر ہوگی بھی آپ الیکشن کرائیں ان دو نصوبوں اب آگے یہ سبائی حکومتوں کو مسئلہ ہے اور مرکزی حکومت میں فنڈز دینے ہیں مرکزی حکومت نے اور سبائی حکومتوں نے لائنڈ آرڈر سیچویشن کے لیے الیکشن والے دن کے لیے یا اس سے پہلے جیسے بھی انتظامات ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک سپورٹ دینی ہے الیکشن کمیشن جیسے ان کو کہے گا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور نہ ہی مسلم لیگ نوم کوئی انتخابات سے بھاگ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز مسلسل اپنے جلسے بھی کر دی ہے ورکرز کنونچن ورکرز کنونچن زیادہ ہو رہے ہیں جلسے ابھی شروع نہیں ہوئے مگر یہ بھی ایک قسم کی کیمپین ہی ہے اس پر تو ہم بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اور ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں کام کرنا شروع کر دیا الیکشن کمپین تقریباً آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہی ہے آگے ہیں کچھ پریکٹیکل ڈیکوکلٹیز ہیں اور کچھ سیاسی مطالبات ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ لیول پلینگ فیرد دیں اور ترازو کے دونوں پلڑے آپ برابر کریں نواز شریف پتا یا اپنا اہل کیا گیا ایک اکامہ کی بنیاد پر اور اس کو بزیر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے پوری قوم جانتی ہے پورے باشاور آتی بھی سبجتے ہیں وہ فیصلہ کیا تھا اور بعد میں وہ یہ دالتے کہہ رہی ہیں کوئی کالا قانون تھا تو جب اس طرح کی پلٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو تمام لیڈرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے میں آتا ہوں رفیق رجوانہ صاحب ندیم عفضل چند صاحب رفیق رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے لیکن اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کمپین پہ ہیں جلسے کر رہی ہیں آسو زرداری صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں سندھ میں کل وہ ویہاری تھے لیکن آج لاہور میں اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریلی نکالتی ہے نکالنا چاہتی ہے تو دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ الیکشن مہم چلاتے ہیں ہمیں ریلی بھی نہیں نکالنے دیتے دیکھیں جی میرا شیال میں جب اگر الیکشن ہو تو سب کے لیے ایک جیسے محول ہونا چاہیے اس میں تو کوئی چھک نہیں اور کارکنوں پر تشتد میں تو کبھی بھی اس کو اپلیشیٹ نہیں کروں گا لیڈرشیپ خود گھروں میں بیٹھی رہے اور کارکن بیچارے سڑکوں پر پولیس کے ساتھ اور پولیس بھی ہماری املاک بھی ہماری گاڑیاں بھی ٹوٹیں تو وہ بھی ہماری تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پولٹیکل ورکر کسی طرح ہم اس کو اپلیشیٹ نہیں کر سکتے رہنگی بات الیکشن کمپین کی تو ابھی الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے کہ الیکشن کمپین تو ہر ایک کوئی جازت ہی اور ہوتی بھی ہے ریلیاں ایک اور چیز ہے الیکشن کمپین ایک اور چیز ہے تو میرے خیال میں اب جب کامینیشن پیپر ہوں گے تو سارے کینیڈیٹس لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان صباحی اسمبلی کے الیکشنوں سے اس ملک میں اس پہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا یا کوئی بزیر خرابیاں تو نہیں پیدا ہوں گی اور یہ جو محول ہے اس حصت پر محول میں الیکشن کیا کوئی خونی الیکشن تو نہیں ہونے جا رہا تو یہ چند خطرات ہیں میرے خیال میں اس پہ بھی بیٹھ کے گورمنٹ کو یا ہمارے پلٹیکل لیٹرشپ کو بیٹھ کے اڈریس کرنا چاہیے نیشوز کو اس کے بعد یہ الیکشن ہونے چاہیے اس میں شیخ وقاس اکرم صاحب نظیم عزت چند صاحب نے ایک آخری جملہ کہایا کہ کیا خونی الیکشن ہونے تو نہیں جا رہا اور کیا ان انتخابات کے نتیجے میں استقام آئے گا کہ یا ہم مزید انتشار کی جانب بڑھیں گے پنجاب میں تو چلیں الیکشن شیڈول آ گیا خیبر پختونخواہ کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے یہ جو ایک عجیب و غریب نویت کے انتخابات ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ پرامن ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن لڑنے والے اس کے نتائج کو قبول کر لیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں استقام آئے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو پھر نہ مانے اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوں تو پھر بالکل الیکشن کے نتائج کو ماننا چاہیے کیا ان الیکشن کے نتیجے میں استقام آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عدم استقام کی فضاء اس وقت اس ملک میں ہے الیکشن ہی وائد رستہ ہے اس عدم استقام کو ختم کرنے کا اب کیا اس الیکشن سے آپ نے اگلی بات کی کہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے اگر انتشار ہوگا جیسے میرے عزیز نے کہا کہ کیا خونی الیکشن تو نہیں ہونے جا رہا نہیں ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ خونی الیکشن ہونے جا رہا ہے مگر اگر الیکشن میں کوئی صورتحال ایسی بن بھی جاتی ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ انتشار اور خونی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی حکومت وقت کی نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے نگران حکومتوں کو یہاں تختیاں لگانے کے لیے تو نہیں بٹھایا گیا تو نہ مرگے پھارنے کے لیے بٹھایا گیا ہے نگران حکومت کو اسی لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ الیکشن ہولڈ کر آ سکیں تو اگر اس قسم کی لائن آرڈر کی کوئی سٹیویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ویسے بھی سرکار اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈیل کرنا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو ہے نہیں نہ امیروار کی ذمہ داری ہے جب الیکشن امن کے دنوں میں بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے بہت سے حلقوں میں انتشار پھیلتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں قتل و غرت بھی ہو جاتی ہے مارک اٹھائیاں تو ایک عام سین ہے یہ ہماری جو عدم برداشت اور یہ کلچر ہے یہ ہماری قوم کا ایک کلچر بن چکا ہے یہ چھوٹا موٹا لتر پولا گولی کا پارٹ یہ انفورچنٹ ہے سیڈ ہے نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات ہے مگر یہ ہوتا ہے اب یہ اس وقت نہ امیدوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ تو وہاں اس وقت لوگوں کا موڈ ہوتا ہے اور پولنگ سٹیشن کی صورتحال ہوتی ہے مگر اگر آپ سمجھتے ہیں ان جنرل کو انتشار پھیلنے جا رہا ہے بھائی جی پھر ساڑے نل بھی شیئر کرو قوم نل بھی شیئر کرو سانو بھی دسو نا اکڑا انتشار ہے جلالا پھیلن جا رہے ہیں اور اس انتشار کے موجب کون ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ حکومتیں وقت بیٹھ کے بات کرے ان کو نیب کرے ان کو پکڑے مگر صرف اس لیے کیونکہ ایک حکومتی تحاد جو ہے وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے جسٹیفیکیشنز آپ جتنی مرضی بنا لیں جو مرضی کر لیں میں آتا ہوں شیخ وقاہ صاحب اب ندیم افضل چند صاحب اس سے پہلے کہ میں جاؤں رفیق رجوانہ صاحب کی طرف یہ فرمائیے گا کہ عاصف زرداری صاحب بھی خان صاحب کو پاگل خان کہتے ہیں اور کہتے ہیں پسا گئے ہیں اب جو آرمی چیف کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی میرا کیا کام ہے سیاستدانوں کا اور معاملات سب ٹھیک ہیں اور نکل جائے گی صورتحال تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار جو ہے وہ اب سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی سیاستدان مل بیٹھ کے کچھ فیصلے کریں لیکن جی اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں یہ چیز آ جائے لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس وقت خان صاحب یا حکومت یا حکومت کے حساسی یہ کوئی بیٹھ رہے کے پوٹھ سے کہہ رہے سکتا پہلے بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جائیں آپ فیصلہ کر لیں آپ اس پہ بیٹھ کے سو وہاں ہریکین صاحب سے پورٹ وہاں شمیٹ بات ہی جا کے سپریم کورٹ کو جواب دے دیا کہ ہم بات چیز نہیں کرنے کیا لیکن میں سمتا ہوں کہ سیاست شیخ صاحب اور اجوانا صاحب میرے زیادہ پیسر جانتے ہیں کہ سیاست ہے ہی نام انکیجمنٹ کا پی آر کا علاق کا اس میں ہٹ درمی نہیں ہوتی پاپولار لیٹر یا لیٹرشپ وہی ہوتی ہے جو اپنی پاپولارٹی کو بھی ایک باڈی فائی کرے اور ایک سانچے میں ڈھال کے پاپولک کی پیدری کے لیے اس کو استعمال کریں اب اس وقت اگر خان صاحب پاپول کر دیں تو اگر وہ اس پاپولارٹی کو نیچے پاپولک میں انریکس یا غیر یقینی کی طرف لے جا رہے ہیں کرائی کی طرف لے جا رہے ہیں شیطت مزندی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور رہ گی بات الیکشن کی الیکشن سے کوئی بھاگنے والی پیپس پارٹی تو بالکل بھی بھاگنے والی اور ہم سمجھتے ہیں کہ کانسیوشن کے اندر جو فریم ور کیا اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیں اور اگر ہوں گے آپ اگنا ہوں گا ہے تو ہم انشاءاللہ نامینیشن پیپر بھی جمع کروائیں گے اور الیکشن ٹڑے گی تو یہ اس سے بھاگنے والی کوئی پانی ہیں ہاں کوئی حکومت کا اور کوئی جماعت بھاگنے اچھا اب رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو انتخابات کا مرلہ ہے ندیم عوضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں جو عوامی رد عمل ہے ظاہرہ اس کا ظاہر تو بیلٹ باکس میں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی تحاد جو ہے وہ اس لیے اس صورتحال کے حوالے سے دفاعی پوزیشن پر ہے کہ اگر اس وقت وہ فوری طور پر الیکشن پر جاتے ہیں تو پھر نتائج وہ نہیں نکلیں گے جو شاید آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا لگتا ہے کہ وہ نتائج حاصل کر پائیں گے دیکھئے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں بڑے تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں سوچ بیچار والے لوگ ہیں پاپولیٹی کو مسجوز نہیں کرتے بلکہ اس کا پوزیٹیو سینس میں اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے انتخابات کی اہمیت جتنی ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس میں جیت کا پہلو نظر آئے تو ہم کہیں جی یا کوئی کہے کہ جی انتخابات اب ہونے چاہیے یہ سیاست ہے اس میں ہار بھی ہوتی ہے اس میں جیت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو الیکشن کا ریزلٹ جو بھی آئے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کے ریزلٹ کو کوئی مانے گا مثلا اپنا امران خان صاحب الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے بارے میں جو کچھ خان صاحب کہہ چکے ان کے اپنے پارٹی کے سینئر لوگ کہہ چکے تو اس کے بعد ان الیکشن کا انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے ہمیں تو وہ وقت بھی جاد ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ جمنی انتخاب جیتے تو پھر بھی کہا گیا کہ داندلی ہوئی ہے اب انتخابات سے بھاگنا تو بالکل نہیں چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ ہر جب آپ سوچے کہ میری لیے انتائی سازگار حالات ہو تو پھر الیکشن ہو ٹھیک ہے یہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو پولٹیکل کاؤسٹ پہ ریاست کو بچانے اور معیشت کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تو معیشت اسمبلی تو ابھی صحیح نہیں ہے اور حالات بڑے دھمبیر ہیں مگر کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کو یہی خود فیز کرنا پڑنا تھا آپ کو پتہ ہے میں الزام تراشی میں کم جاتا ہوں اور حقائق کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اگر الیکشن سے دو سوائی الیکشن سے استقام آتا ہے تو ٹھیک ہے میری نظر میں کہ ممران خان صاحب نے خود کہہ دیا ایک دن تو پہلے تو شوق تھا اسمبلی توڑنے کا پہلے شوق تھا صیفہ دینے کا پھر شوق آگیا وہ اسمبلی پہ قومی میں جانے کا پھر اب اسمبلی ٹوٹ گئی پھر ان کی مجزی کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیٹ بھی آگئی کہ لانڈیٹ کو ہوگا تو اب خان صاحب نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں الیکشن کی بجائے ملک میں ایک ہی الیکشن بھیک وقت ہو ہو جانا چاہیے مجھے ایک بریک لینا پاڑا ہے جی مجھے ایک بریک لینا پاڑا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصص ایک مرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اچھا اب اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج وفاقی وزیر داخل آرانہ سناؤلہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے انجام کو بڑھ رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کا موقف بھی بڑا واضح ہے مسئل لیگ نواز کا موقف بھی واضح ہے کہ یہ فتنہ ہے یہ فسادی ہے جب تک اس کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جاتا اس وقت تک استحقام جو ہے وہ نہیں آسکتا اور یہاں پر ایک مضاہمتی سیاست جو ہے وہ ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس سے جو ملک کے مفادات ہیں ان کو ذک پہنچتی رہے گی اس کا جواز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے عدالتوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور وہ نہیں جا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ مشکلات آگے بڑھ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب محدود ہوتے جا رہے ہیں زمان پارک تک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کہا پیپلز پارٹی والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ وہ خرانہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں میری انڈیپینڈنٹ رائے یہ ہے میں کسی پارٹی کا نوائزہ تو نہیں ہوں میری انڈیپینڈنٹ رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی باتیں تو کم از کم ہم یقین نہیں کر سکتے اس لیے کہ پیپلز پارٹی یہی بات ماضی میں مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی کہا کرتی تھی پیپلز پارٹی یہی بات اور نون لیگ اسی قسم کی باتیں ایمکی ایم کے حوالے سے بھی کیا کرتے تھے مگر نظیم بھائی سیاست بڑی ظالم ہے یہ بڑے بڑے لیڈران کے بڑے بڑے اخلاقی لیکچر ہم نے سنے اور بعد میں ہم نے اسی ایمکی ایم کو جس کو کسی نے چور کہا کسی نے دیشنگرد کہا کسی نے ہندوستان کے ایجنٹ کہا اور جب ضرورت پڑی تو مسلم لیگ نون کے میرے بھائی اور میرے جو پیپلز پارٹی کے بھائی ہیں اور پی ٹی آئے کے جو بھائی ہیں ان سب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تو سیاست میں حرفیں آخر نہیں ہوتا یہ ایک دوسرے کو اس سے بڑھ کے بہت کچھ کہتے رہے ہیں ماضی میں جو آج یہ دونوں اور بلکہ تیرہ جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کو کہہ رہی ہیں رہ گیا سوال کہ کیا جو گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے خان صاحب کے اردگرد اس سے وہ زمان پاک پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھیرے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے گھرد تنگ کیے مثالیں موجود ہیں بی بی کو گرفتار کیے رکھا بی بی پہ مقدمات بنائے وہ بچوں سمیت کبھی صبح پنجاب میں تو اگلے دن سندھ میں تو کبھی بلوچستان میں بیچاری وہ عدالتوں کے اندر پیشیاں بھگرتی رہی بیانات موجود ہیں ان تمام لیگوں کے اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کے قائدین کا ملک سے باہر جانا وہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ یا فوجیوں پہ یا پیپلز پارٹی اور جماعتوں کے اوپر سوپا جاتا رہا ایمکی ایم کے رہنما کئی سالوں سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں اس ملک میں تو یہ بدکستی ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے بھی یہاں پہ اپنی کراٹی میں سیاست کرتے رہے ہیں آج میاں محمد نواز شریف باہر بیٹھ کے بھی اپنے ایک اپارٹمن میں بیٹھ کے بھی اس ملک میں وفا کی حکومت بھی بنائے بیٹھے ہیں اور تیرا جماعتوں کا اتحاد بھی ہے ان کی پارٹی ان کی بیٹی ان کے بچے سب وہ سیاست بھی کر رہے ہیں تو اگر پاکستان ان کے اندر ہی زمان پارک تک کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان محدود ہو کے ان کو سیاسی طور پر فیس نہیں کر سکے گا تو یہ بے وکوفی ہے کسی کی نواز شریف کوئی اس لیے اس ملک سے باہر بیجا گیا تھا کہ اگر نواز شریف اس ملک کی جیل میں رہے گا تو جیل کے اندر بیٹھ کے حکومت وقت کا نقصان کرے گا اس لیے بیٹر آپشن یہ ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بیجیا جائے اگلے سمجھتے تھے کہ یہاں رہے گا تو نقصان کرے گا یہ کہتے تھے ہم باہر جائیں گے تو ماری جان چھٹے گی ایک کام ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان میں رہے گا لیڈر جو کنفرنٹیشن کرے گا جو اگریسیو ہوگا یہ ویسے بھی آج کل انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ فیشن ہو گیا ہے یہ فیشن ہر کسی نے کیا ہے پیپلز پارٹی نے تو سالوں تک یہ فیشن اپنایا نون لیگ نے کہی سال تک انٹی اسٹیبلشمنٹ کا فیشن اپنایا اب یہی باتیں ران خان صاحب کر رہے ہیں تو اس سے ووٹ بڑھتا ہے اس سے کم نہیں ہوتا تو کوئی یہ انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں بہرانہ صاحب کو اتیاد کرنی چاہیے اس ملک میں کسی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بڑے ریٹر سائن نہیں مڑھنے اندے پھر ایسے کل جو ہے کسی کا کسی کا ہے ندیم عوضل چاند صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے یہ بات کہی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیاں اب مریم نواز صاحبہ کے بھی بیانات سامنے ہیں پاکستان ٹیپس پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات بھی اس حوالے سے ماضی کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہیں وہ سامنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے گی اور اگر معاملہ جو ہے وہ سیاست دانوں پر آ جاتا ہے تو یہ اتنے آپ کو بالغن نظری دکھائی دیتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نکل سکے کوئی معاملہ فہمی جو ہے وہ ہو سکے میں آپ کی سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا لیکن میرے بھائی شیخ صاحب نے دو باتیں کیے پاکستان ٹیپس پارٹی کے بتانے اس کا میں جواب دینا جب تھی سمجھتا ہوں ایک انہوں نے کہا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ فیشن بنا رہا ہے فیشن میں اور بقیدہ سرگل کرنے میں بڑا فرق ہے اور پیوز پارٹی کی تو ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ سے کوئی انکاری نہیں ہے اور شیخ صاحب جیسے پولٹیکل جو ماشاءاللہ فاسٹر ہیں ان کو تو زیادہ میرے سے پتا ہے کہ انہوں نے اور چیز ہوتا ہے اور جینرور سنگل اور چیز ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں بلکل ٹھیک ہے ماضی میں اقیقت بات ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے کے قلاب بہت باتیں ہوئیں اور ٹیکنیکلی کبھی کسے لیڈر کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ میں شیخ صاحب نے تفاق کرتا ہوں کہ پولٹیک سمیلٹی بیلدی لیکن رائٹ ٹائم رائٹ اسیت کے ساتھ لوگ ہم نے دیکھتا ہے کہ کوئی اچھی سیاست بھی کر گئے ہیں کہ ہی غلط وقت پہ غلط پیس پہ کی ہے اور وہ نقام بھی ہوئے ہیں یہ بھی ایک اقیقت ہے اور ابھی جو اسحاب نے کہا ہے کہ اسیابلشمنٹ مضاقلت یہ کہ یہ سیاستانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے روئیے کیا ہوں گے اگر ہم آپس میں لڑائیاں لڑیں گے ایک دوسرے کو تانے پازی کریں گے تو ہم خود پیس دیتے ہیں سیابلشمنٹ کو بھی اور دوسری کوپسوں کو ہر معاملے میں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو ہم کورٹ کو دے رہے ہیں نا موقع کہ ہماری انٹرپٹیشن بھی وہ کریں ہمیں عدم ادمات پہ فیصلے بھی بہت دے ہمیں دیز ڈیٹ پہ کرنے پہ بھی سپیکر کے رولنگ پہ سپیکر کے فیصلے کو نہیں ماننا دیکھیں یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری اپنی کمزور کی ہے اور اگر سیابلشمنٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں تو میں سمیتا ہوں اس میں بھی ٹھیک ہے ان کی خواہش جو سی ہے لیکن ہمارے روئیوں کی بھی بہت بڑا عمد دخلائے اور اگر ہمارے روئیوں ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ہم ان کو مداخلہ سکی سے روک کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں رفیق رجوانہ صاحب یہ کہا کہ آزم نزید تارر صاحب انہوں نے آج عدلیہ کی بھی خود اعتصابی کا مطالبہ کیا انہوں نے بڑے ماضی کے جو کیسز ہیں ان کا حوالہ بھی دیا ہے اور اب جس طریقے سے عمران خان صاحب وہ عدالتوں کے سامنے ڈیفائنس کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں جاتے ہیں اور پھر ان کو تاریخ بھی مل جاتی ہے اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کی صرف سے کہ عدلیہ کا کندہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ عدلیہ کی جانبداری جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے ایک بیسک اصول ہے کہ انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے جہاں تک آپ نے آزم نزید تارر صاحب کی بات کی انہوں نے پریس کانفرنس میں نے تو سنی نہیں جس طرح آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو ماضی میں بہت سے فیصلے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے ایسے ہوئے جو کہ پبلک پروپٹی ہے اور ان پر جائز تنقید کی بھی جا سکتی ہے اور تاریخ نے ثابت کیا وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلے غلط تھے ٹھیک ہے جی اب جہاں تک ان فیصلوں کو سامنے رکھ کے ہم نے بات آگے چلانی ہے تو پھر جب سیاستدان ہی کمزور ہوں گے سیاستدان دست و غریبہ ہوں گے تو اس میں پھر جب کسی عدالت میں جایا جائے گا یا سوہو موٹر نوٹس ہوگا یا آز خود نوٹس ہوگا یا بینچوں کے بننے پہ سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہوگا یا مخصوص بینچ بننے پہ سیاسی کیسوں پہ سیاستدانوں کو اعتراض ہوگا اور جو کچھ آج کل سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سپریم پورٹ میں اندر کے جو حالات ہیں مفود ایک ٹریکسنگ لائر ہوں اور ہر وقت ہی ہم پیش ہوتے ہوں یہ بطور وکیل بھی اور بطور ایک سیاست کے طالبی لمحونے کی حسیت سے قانون اور آئین کے طالبی لمحونے کی حسیت سے یہ انتہائی افسوسناک ہے اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو درست کشنے کرنا ہے سب سے پہلے ہم جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا قبلہ درست کریں اور ہم اس نوبت تک بات کو پہنچائے نہیں کہ ہر بات پہ جو ہے نا ہم بیان دیں کہ از خود نوٹس لینا چاہیے از خود نوٹس کو ہم نے اتنا ایک کامل بنا دیا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو تو از خود نوٹس اس کو یہ عادت بھی ختم کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد سبریم کورٹ کو بھی اب چاہیے کہ سبریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی بہت بڑا انتہان ہے کہ جس طرح یہ اب کی کرٹیکل سیچوئیشن ہے اس میں ایسے صورتحال بنائی جائے پیدا کی جائے کہ کم سے کم اس صورتحال میں اختلاف ہو سیاستدانوں کے خلاف کافی ایسے فیصلے ہوئے جس پر امیلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں ابھی کل ساکر نصار صاحب کیا والے سے باتیں ہو رہی تھی تو ایسی باتوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے جتنے بھی بھری کہ ایک دوسرے خلاف ڈیگر ڈراؤن ہو تو الٹیمنٹلی انصاف کے لیے لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو بڑے بڑی وائیڈ ہیں اور عدالتیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں تو سپورٹ کی بات نہیں ہوتی ہے بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس لیڈر کے لیے تھوڑا سا عدالتیں جو ہے تھوڑا لین کر جاتی ہیں تھوڑا جھکاؤ ہوتا ہے مگر ماضی کو دیکھیں کہ عدالتوں نے ماضی میں دونوں جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا دونوں جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا آج عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی لینینسی اور نرمی ہو رہی ہے تو لوگ بجانے میں آواز اٹھانے کے لیے کے آخرے کار کیا ہو رفیق نیجبانہ صاحب میں آتا ہوں یہ الزام الزام کی بات نہیں ہے دیکھیں الزام کی بات نہیں ہے معاشر میں رہتے ہوئے جب اس طرح کا عدم توازن ہو تو مریم نواز صحیح کہتی ہے کہ پھر دونوں ترازو برابر کرو شیخ وقاس اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے آپشنز جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے بہت ساری تبدیلیاں بہت ساری جگہوں پر آنی ہیں اب عمران خان صاحب ادارہ جاتی جو ایک ان کو حمایت چاہیے تھی جس کے لیے انہوں نے بیچارگی کا بھی ظاہر کیا کہ میں تو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا تھا کوئی نہ کرے تو میں کیا کروں اور پھر آرمی چیف نے جواب دیا کہ میرا تعلق واسطہ کیا ہے کہ میں سیاستدانوں سے گفتگو کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ محدود ہو گئے ہیں آپشن دیکھیں سیاستدان جس وقت کنفرنٹیشن میں چلے جاتے ہیں تو نیچنلی ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ محدود رہ جاتے ہیں اور جس وقت آپ کنفرنٹیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس only option confrontation نہیں رہ جاتا ہے confrontation کے علاوہ پھر کوئی option نہیں رہ جاتا unless چیزیں settle down ہو جائیں unless چیزیں جو ہے وہ resolve ہو جائیں کیونکہ آپ confrontation پہ پہنچتے تب ہیں یہ ایک last genuine political force کے لیے confrontation aggression protest یہ ایک last option ہوتا ہے اور یہ option اپنایا ہی اس وقت جاتا ہے جب آپ کے پاس اور کوئی option رہ نہیں جاتا تو میں یہ سمجھ دا ہوں کہ اور یہ option بھی as a last option یہ make and break ہوتا ہے اور اس میں جو minimum level جس پہ آپ sustain کر سکتے ہیں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی politician جس پہ جتنا مرضی سختی کی جائے جتنی مرضی nerves کا امتحان لیا جائے جتنا مرضی اس کو break کرنے کی کوشش کی جائے shatter کرنے کی کوشش کی جائے second year کے اوپر cases بنائے جائے first year کو ضلیل کیا جائے اگر وہ صرف کھڑے ہو کے یہ time گزار لیں survive کر جائیں کسی طریقے سے تو بھی کوئی political power ان کو future میں face نہیں کر سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ even as a last option that خان صاحب has taken which is confrontation which is protest which is agitation so this last issue is for that that کوئی اور نہیں so now is کے بعد is mygaii کے دور میں جب حکومت وقت ان کو آگے سے مار دھار victimization کی کوشش کرے گی تو جس وقت بھی اس قسم کی قوت خان جیسی قوت کی fan following کو voter کو موقع ملتا ہے جس دن موقع ملے گا وہ کسی اور political force کو آگے نہیں آنے دیں گے تو یہ امتحان لمبا دا ہو سکتا ہے مگر اس کے بعد کامیابی اور امید کی کرہ نہیں ہوتی ہے بشرتے کے لیڈر کھڑے رہے ہیں اور سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں مجھے ایک بریک لینا پڑا ہے ناظرین ہماری گفت کو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصص ایک کمیشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویڈرین ہماری گفت کے لینا پڑا ہے ویڈرین ہماری گفت کے لینا پڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کم از کم شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے الیکشن کی واقعی رہی جو ادم فرامی کی بات کی ہے جن چیزوں کی وہ حکومت کا کام ہے الیکشن کمیشن جانے حکومت جانے لیکن اس میں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رفیق رجوانہ صاحب کہ ظاہر ہے انتخابات کی ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور اس میں شکوک و شکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گھیرہ تنگ کر سکتے ہیں لیکن جب فیصلہ کر لیتی ہے کوئی مقبولیت تو پھر جب اس کو موقع ملے گا وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ یہ بنیادی وجہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم وقت پر اپنے پر پانچ سال کی جو مدت کے بعد جو اکتوبر تک الیکشن ہے وہ ہوں کہ شاید مالی صورتحال بہتر ہو سکے معیشت کی صورتحال بہتر ہو سکے اور کچھ عوام کو ریلیف دیا جا سکے تاکہ وہ غصہ جو ہے وہ کسی عد تک کنٹرول ہو دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک پولیٹیکل پولیٹیکل ورکر میں پولیٹیکل ورکر کے گیت اور سیاسی جماعتوں کے گیت گھیرہ تنگ کرنے کا حامی نہیں ہوں پولیٹیکل ورکر پر تشدد کا میں حامی نہیں ہوں اور جب تک کوئی خدا نہ خواستہ سیاسی پارٹی اور پولیٹیکل ورکر قانون کو ہاتھ میں لے تو اس پر پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور اپنا راستہ لے گا ازادی ہونی چاہیے ریلی نکالو آپ اپنا اعتجاج کرو جو مرضی کرو بٹ نوٹ ایڈ دی کاسٹ اف پیس این ٹرینکویلٹی اینڈی سوسائیٹی اینڈ لائیوز اوڈی پیپل اس میں رفیق رجوانہ صاحب لاہور میں آج جو کچھ ہوا آپ اس کو کیا کہیں گے میں نے آج دیکھا نہیں میں سارا جن اپنے وہی ظاہر ہے سارا کچھ ہے ریلی نکالنے سے روکنا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاز ہے تو پتب آپ بھی تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا یہ پنجاب میں پنجاب میں ہے نگران حکومت پنجاب میں ہے نگران حکومت مجھے نہیں پتا کن حالات میں کیا ہوا ہے اس لیے میں کچھ کہنے سے خاصل ہوں بات کو پہلے کوالیفائی کر دیا ہے کہ میں پولیٹیکل ورکرز پہ تشدد کا یا سختی کا اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا اور پجاب کی نگران حکومت مطابق کیا کچھ انہوں نے ان برکروں کو یا ان ریلی کے شورکاں کو کیا مطلب سختی کی یا کیا کچھ اس کا تدارو کیا بات کر دی ہے کہ میں پولیٹیکل ورکرز پہ سیاسی جواد کے کارکنوں پہ تشدد اور زیادتی کا میں بالکل جو انا حامی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہمیں جوائن کیا ہے بریسٹر سلاودین نے ممتاز مہرے قانون ہے بریسٹر صاحب آپ سے ذرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا روایات ہیں ہمارے سامنے جس طریقے سے امران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتی کاروائیوں سے مضائمت کر رہے ہیں ایک طرح تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں وہ عدالتوں میں نہیں پیش ہو سکتے دوسری طرح وہ ریلی کی بھی قیادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کوئی اس یہ اس طرح کی سہولت کاری آپ کو پہلے دکھائی دیتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ کی طرف سے اگر وارنٹ ہے تو خان صاحب کو پیش ضرور ہونا چاہیے یہ اب کوٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایک تو بیماری کا ایک ایشو اٹھایا گیا تھا دوسرا یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ مگر اگر یہ دونوں چیزیں اگر کوئی شخص ریلیوں میں شرکت کر رہا ہے تو وہ تو پھر اس بات کی نفی کرتا ہے تو یہ معاملہ پھر عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی رڈ قائم کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی یہ تو پھر عدالت اور ان کے درمیان کی بات ہے لیکن اس میں بیرستر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے توشہ خانہ کا ریفرنس ہے فرد جرمائی دونی ہیں سات پیشیاں ہیں آپ آ جائیے دو بجے کر لیتے ہیں چار بجے کر لیتے ہیں چھے بجے کر لیتے ہیں مطلب ایک میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ پتنگ بازی کرتے ہوئے پکڑے گئے اس کے بعد ان کی زمانت ہو گئی اور پھر پولیس جو ہے ان کے گھروں میں گھسی اور ان کو پکڑ کے لا کے دوبارہ تھانے میں بند کر دیا ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر اس کا معاظنہ کیسے کیا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ law is not equal دیکھیں بڑی unusual چیزیں ہیں یہ پہلے تو نہیں دیکھا گیا کبھی پہلے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی زمانت کی درخواست ہو اور اس میں کوٹ کہہ رہی ہو کہ اچھا بھی نہیں آ سکتے تو چلیں شام کو آ جائیں تو پہر کو آ جائیں رات کو آ جائیں اگلے دن آ جائیں تو ایک حد کے بعد پھر تو بالکل ایک فارسیکل ایکسرسائز لگتی ہے تو یہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی کوئی اگر اگر ایک طرف بات کرتے ہیں جو کہ شائز بات ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے ایسٹرہ تو دوسری طرف پھر عدالت کے جو احکامات ہیں پیش ہونے کے حوالے سے تو پھر ان کو بھی اسی طرح رسپیکٹ کرنا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا اور چاہیے حکومت ہو یا پاکستان تحریک یہ انصاف ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو عدالتی فیصلے جو آپ کو پسند نہ آئیں آپ ان پہ عمل کریں ان پہ آپ انسسٹ کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے جو عدالتی فیصلے آپ کو پسند نہ آئیں آپ ان کو رد کر دیں تو عدالتوں کو بھی اپنی کنسسٹنسی دیکھنی چاہیے اور سیاسی سیاسی کمانتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اچھا اس میں اب شیخ وقاس اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب قانون کی علمداری کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ بار بار مدینہ کی ریاست کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے جو ہے وہ یقصہ ہونا چاہیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ طاقتوار کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے لیکن جب قانون ان کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قانون میرے نیچے ہونا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور پاکستان کے ہر شہری کو ہر سیٹیزن کو ووٹر کو کینیڈیٹ کو لیڈر کو ایم این اے وزیراعظم کو سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے قانون کی عملداری میں ان کو ہنفل ہونا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تو جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی طرف ان کی پارٹی کا کوئی مندہ ہوتا تو اچھا جواب دیتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ ایک شخص جس پہ اب سنا ہے کہ آلموسٹ پجندر کے قریم مقدمات کر لیے گئے ہیں آخری ابھی کوئٹا میں کسی اپلیکیشن دی کیس کے لیے تو جو کہ زخمی حالت میں لاہور سے اسلامباد آتا ہے ایک عدالت سے دوسری دوسری سے تیسری اور اس کے بعد باقی عدالتوں میں بھی ان کے وقلاء جو ہے وہ جگہ جگہ پہ پیش ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ کیس ابھی میں الیکشن کمیشن میں اپنی ایک انتخابی عذرداری کے لیے پرسوں جو ہے پیش ہوا میرے زلے کے اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ہلکہ بندیوں کا کو کیس تھا تو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف درخواست دے کے کڑا تھا اور خان صاحب کا وکیل بھی کڑا تھا تو آپ دیکھیں نا کہ ہومنلی جتنا پوسیبل ہوتا ہے اتنا لوگ کرتے ہیں جتنا نہیں ہو سکتا بس اتنا آپ آگے law should کیا اسے کہتے ہیں take it so لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے شیخ وقاط صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرپ لے پائیں گے یا جو یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں ایسے شخص کو جو ہے وہ سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی کشتی ڈوب چکی ہے دیکھیں ندیم صاحب یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے مریم بی بی کا بڑا اعترام ہے وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں ان کی نائب صدر ہیں اور اس وقت ان کی پارٹی کی حکومت بھی ہے اور ان کی پارٹی کے نامزد کردہ پی ڈی ایم کی دو نگران حکومتیں بھی ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ نامزد جو کیے گئے تھے دیکھیں عدالتوں میں عمران خان کو لادلہ کہنا ساری زندگی پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو اور میاں نواز شریف صاحب کو اور کہتی رہی ہے کہ یہ عدالتوں کے لادلے ہیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کی طرف دیکھیں اب آپ کو سزا ہو جاتی ہے اور اس سزا کے باوجود آپ مطلب سزا یافتہ آدمی کتنے تسی ویکھے نے جڑے جیل دے وچوں ملک تبار چلے گئے ان علاج کران وستے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قانون کے اندر اس کی اجازت ہے لیکن وہ تو شیخ وقاع صاحب ایک آخری سوال ہے تھوڑا تھوڑا ٹائپ رہ گیا کہ وہ تو پھر وہ تو باہر چلے گئے عمران خان صاحب تو نرغے میں ہی نہیں آرہے کہ ان کو وہ جیل جا سکیں وہ تو عدالتوں کو یہ پہلے دفعہ دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ملک سماجد پر اتری ہوئے ہیں نرغہ تو نرغہ والی بات آپ کی میں اس لیے گری کوئی نہیں کرتا کہ میں نے پرسوں رانہ صاحب کو سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جدو اسلامباد آیا اسی تسی انہوں پھڑ سکتے اسی دل کرتا کہ پھڑ لیں دے اسی آپ نہیں پھڑیا انہوں نے ایک طرف یہ کہتے ہیں وہ نرغے میں نہیں آرہے دوسری طرف انٹیریہ منسٹر دو دن پہلے کرتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں پچیس کو بھی گرفتار کر لیتا میں چاہتا میں سولہ کو بھی گرفتار کر لیتا اب تو آپ اس کا مطلب ہے بھی آپ بھی عدالتوں کی عملداری کے لیے ان کی ہیلپ نہیں کر رہے بلکہ آپ بھی اپنی سیاست کے حساب سے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے خان کو تب پکڑنا ہے تو اگر آپ اپنا ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پھر خان کو کیا کہتے ہیں آپ سیاری ہے ٹھیک ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب بہت شکریہ ندیم عفضل چند صاحب بہت شکریہ شبیق وقاہ سکرم صاحب اور بہت شکریہ بیرستر صلاح الدین صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے بہت شکریہ